اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک چھاک ہیں آج کا ویلوگ شروع ہو رہا ہے دوپہر سے اور سنڈے ہے اور سنڈے کو بچوں کے کپڑے بغیرہ پریس ہو رہے تھے اور یہاں پہ تھوڑا سمیں بچوں کے آئیڈیا دیر تھی شیٹس کا کہ میں نے ایک شیٹ پیس لیا ہے اور اس کو سیمپل شیٹس سے لوا کے اس کے اوپر اس طرح شیٹر لیس جو ہے وہ لگائی ہے اس کے بازوں پہ سری کواٹر پہ تو اس طرح کر کے اس پہ بلیک کلر کی لیس لگا لیا ہے اس کی وجہ سے یہ سوٹ زیادہ اچھا لگنے لگا ہے اور یہاں پہ میں نے سوٹ اپنا ایک لیا ہے جس کا گلہ تھوڑا سا وی میں رکھ کے اور اس کے سائٹ درمیان میں بنارسی کا کپڑا لگا دیا ہے اور اس پہ بھی شیٹل کی لیس لگی ہے اور اس کے بازوں پہ ستاروں والی محرون لیس اور شیٹل والی لیس یہاں پہ لگا دیا ہے یہ دونوں اسی طرح لگی ہیں اور اس کے جو ٹروزر ہے اس ٹروزر کو میں نے شلوار ٹائپ بنایا ہے لیکن نیچے سے یہ ٹروزر ہے اوپر سے یہ شلوار ہے تو اس طرح کی شلواریں جو ہے وہ آسانی سے پہنی بھی جاتی ہیں بندہ تانگ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے اس پہ محرون یہی لیس لگا لیے اور شیٹل والا پانچے پہ بھی لیس لگا لیے اور تھوڑی سی پلیٹیں ڈلوا لیے یہاں پہ اور وہی چاکوں پہ بھی وہی کپڑا لگا لیا ہے جو کمیس کے گلے پہ لگا ہے تو بس یہ نہا دو کے تیار ہو جانا تھا اور پھر کھانا بنانا تھا یہاں پہ میں بنا رہی تھی گوپی گوش گوپی گوش پہلے بھی بہت سا دفعہ بنا چکی ہوں اس کی ریسی بھی میرے پیج پہ ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں یہاں پہ میں نے پہلے گوش میں جو سبزی کی ڈنڈیاں بغیرہ ہوتی ہیں گوپی کی وہ میں ساری ڈال لیتی ہوں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون کے اور گوپی ڈال کے دم دے دیتی ہوں تو گوپی بہت زیادہ مزے کی پکتی ہے تو یہاں پہ سامان ختم ہوا تھا جیسے کہ آپ کو میں نے تیرہ کیچن صاف کیا ہے تو سب چیزیں جو رہ گی تھی وہ لکھ لی تھی جو تھی اور وہ کارٹ لی تھی تاکہ سامان جو ہے وہ پورا پورا ہے اور فضول چیز نہ آئے تو سب سے زیادہ مین خرچہ اس میں آئل وغیرہ کئی ہوتا ہے اور چینی آٹا وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ بچوں کے لیے میں برگر بنانے کے لیے پیٹی برگر میں نے ان کے لیے بنانا تھا تو میں برگر لے آئی تھی اور یہ ون سکسٹی کے مجھے کپ کےپ کی جو ہے وہ کور مل گئے تھے وہ میں نے لے لیے تھے اور بچوں کے لیے ہاں پہ نگرس لے لیے تھے اور یہ ہے جیز کرسپی چکن برگر جو میں کچھ آئیڈیاز آپ کو لنچ کے لیے دھوں گی آگے جو مائے جاوب کرتی ہیں ان کے لیے صبح مشکل ہوتی ہے تو ان کے لیے آسانی کے لیے میں کچھ آئیڈیاز دھوں گی ان کو تاکہ وہ صبح آٹ کے جلدی میں ٹوٹل میرے خیال سے بیس منٹ میں آپ اگر یہ ریڈی میٹ چیزیں لاتے ہیں تو ریڈی میٹ میں آپ کا بیس منٹ میں لنچ تیار ہو جاتا ہے باقی جو سمان ختم ہوا تھا تو یہ سمان سارا لے لیا تھا اور سب ضرورت کا سمان تھا اور سمان جو ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا اور یہاں پہ سارے مسالے جو ہیں وہ نیشنل کا یہ چکن کورما تھا اور بریانی مسالے بغیرہ ہے جو سارا ڈلتے ہیں وہ لے لیا تھے میں نے دو پیکٹ کے اور گوش گلانے والا تھا یہ شان کا تو یہ میں نے لے لیا تھا ضرورت پڑ جاتی ہے اگدم سکر چکن بھانی پڑ جائے جیسے کہ ابھی مجھے ابھی میں بزار سے آئی ہوں تو بہت دیر ہو چکی تھی آٹ بجھ رہے تھے اور بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک چس پیس لے لیا تھا پورا اور اس کے اس کو پہلے نا اس کے ریشے جن سے وہ توڑ دیئے تھے یعنی کہ اس کے اوپر ڈنڈیا مار کے نا یا جو آپ کے پاس گوش پیسنے والا ڈنڈا ہوتا ہے اس سے آپ کر کے اس کو ڈنڈا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ہی تو بس وہ کر دیا تھا اور اس کے پیس کیا لیا تھا اس طرح یا پہ میں نے سویا سوس دو چمچ ڈالا ہے اور بٹر میلک ڈالا ہے کیچپ ڈالا ہے اس میں دو دو چمچ ہیں سارے اور ساتھ اس میں ایک انڈا چلا جائے گا آپ یہ بچوں کو نا کے دینا اور اتنا جوسی بنتا ہے اتنے مزے کا بنا تھا کہ میں نے تو اس کو جو سہنا برگر میں بند میں ڈال کے کھایا تھا اور بچوں نے ایسے ہی ماینیس کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ کھایا تھا یہاں پہ دوسرے مسالے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سالڈ ڈالے گا اور ریٹ میرچے ہیں اور بلیک پیپر ہے اور ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال کے اور اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو جیسے میں نے جلدی بنانا ہے اور میں نے رکھنا نہیں ہے تو آدھے سے تھوڑا چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے چھوٹا چمچ ہے تو بس اس کو مکس کر لینا ہے بٹر ملک آپ کو بنانا بتا ہے کہ ایک دو چمچ آپ نے دودھ لینا ہے اور اس میں آدھا چمچ جو ہے آدھے سے بھی تھوڑا چمچ دالنا ہے سرکے کا تو آپ کا بٹر ملک بن جائے گا اب اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں آدھے گھنٹے کے لئے میں نے اس کو رکھا تھا آدھے گھنٹے کے لئے رکھے اور مہدہ لے لیا تھا ایک opening میں اور ایگنو لے لیا تھا میں نے اور ایگنو لے لیں کچھ بھی لیں اور میں نے اس میں تھوڑا سی سال ڈالیا تھا آئل کی کڑائی میں نے رکھ دی تھی اور اس کو مہدے میں mix کر دیا تھا اور نمک کو اور ایک ایک پیس میں لیتی گئی تھی اور اس طریقے سے اس میں ہم نے کوئی پانی شانی والی لیر نہیں لگانی صرف سوکے میدے کی لگانی ہے اور ایس ویزل جیسے پاکستانی ہم عورتے ہیں تو جب تک ہم اپنے ہاتھ نہ چلائیں تو کانٹے سے کوئی حال نہیں ہوتا تو کانٹے کا کچھ مقصد نہیں تھا تو اس لیے میں نے کانٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر لیا اور یہاں پہ بھی جو اُلٹے ہاتھ سے کام کرتی جو نہیں ہو رہا تھا تو بس اسی لیے میں نے اسی ہاتھ سے شروع کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جلدی جلدی اس کو اس طریقے سے اس کو ہم چھنڈ لیں گے اور یہ بریڈ کرام بن جائیں گے بہت اچھے سے سوری سوری بریڈ کرام نہیں یہ جلدی سے ساں سے کرسپی کرسپی سے نا چام سے بننے لگیں گے تو اب اس کو فرائی کر لیں گے یار اتنی ٹیسٹی اور اتنے زبردست بنی تھی میں نے یہ فرس ٹائم بنائی ہے لیکن بہت مزگی بنی تھی سامنے چاس پیس ہی پڑا تھا تو جلدی سے بس چاس پیس کے میں نے یہ بچوں کو بنا کے دے دی ہے اور آپ بھی ایک دوہ بنا کے کھائیں تو بڑا مزہ آئے گا اور بڑے مزے کی ہوگی بھی نیکس ویلوگ میں ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ